موسیقی اگر آپ نے ایک ہی قرآن ختم کرنا ہے تو پھر اول سے آخر تک دوبارہ پڑھ لیں اور اگر آپ جہاں زیادہ پڑھیں گے تو پھر جو آپ نے شروع کر رکھا اس کو کمپلیٹ کرنے اس کے بعد پھر دوبارہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں کہ جہاں سے یعنی آپ نے چھوڑ دیا تھا مہرمضان کے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیں مہرمضان میں قرآن ختم کر لیں اور اگر آپ نے زیادہ پڑھنے تو جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہے اور پھر جب ختم کر لیں پھر دوبارہ شروع کر کے وہیں تک پڑھ لیں دونوں میں کوئی حرج نہیں تحجد کے نماز آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکھت عشاء کے بعد پڑھ لیئے چار رکھت یہ آٹھ رکھت وہاں پڑھ لیئے آدھی رات کے بعد افضل ہے آدھی رات کے بعد پڑھیں اور جتنا فجر سے قریب ہو اتنا ثواب زیادہ ہے تو آپ سہری سے پہلے آٹھ رکھت پڑھ لیں اور پھر سہری کے بعد جو آپ کا امساق کا ٹائم ہے اس کے فوراں بعد جب آپ کا سہری کا ٹائم ہوگا اس میں آپ جہاں وہ آپ پڑھ لیں پانچ رکھت پڑھ لیں سات رکھت پڑھ لیں ایک رکھت پڑھ لیں صرف جو آخری ایک رکھت ہے اس کا فضیلت زیادہ ہے قرآن میں ہے کہ اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں اور ہم شیعوں کے مطابق عورت یہ آیت میں سات آیات پڑھ سکتی ہے تو پھر اس میں آیت میں کیا مراد ہے نہیں میرے بھائی یہ ہے کہ اس کی بہرحال ایک ظاہری تفسیر ہے ایک بات نہیں بات نہیں طور پر کہ آیت تطہیر کا مساق آل محمد ہیں صرف وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ظاہری لحاظ سے کہ آپ قرآن کی لکھائی کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے یعنی میں ابھی یہ چھو رہا ہوں تو میں نے وضو کیا وضو کریں گے تو پھر چھو سکتے ہیں وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے اور خاتون بھی جو سات آیات کی تلاوت کر سکتی ہے وہ چھو کے نہیں یعنی مکروح سات سے آدھ آیات کی تلاوت کرنا اور واجب ایام اپنے خاص ایام کے اندر واجب آیت والے سوروں کو جو واجب آیت والے سورے ہیں ان کی تلاوت نہیں کر سکتی یعنی جس چار سوروں میں سجدہ واجب ہے واجب سجدے والی آیت وہ آیت بھی نہیں بلکہ سورہ ہی نہیں پڑھ سکتی قرآن میں چودہ سجدے ہیں دس مصحبے چار واجب ہیں سورہ نجم میں سورہ فسلت میں سورہ سجدہ میں اور سورہ علق ان چار سوروں کے سجدے واجب ہیں اس کے علاوہ آپ خاتون تلاوت کر سکتی ہے لیکن قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتی کیونکہ وضو اس میں باطل ہے اس لیے اپنے ایام میں وہ اس کے قرآن کی لکھائی کو نہیں چھو سکتے جلد کو پکڑ سکتی ہے قرآن کی لکھائی کو مس نہیں کر سکتے بغیر وضو کے کوئی بھی نہیں چھو سکتا مجنب کے لئے جہاں وہ لکھائی کو بھی چھونا حرام ہے اور قرآن کی جلد کو چھونا مکروح ہے یہ سوال ہے کسی اور ہماری محمد ابہن کا مولانا صاحب کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دو سورہ پڑھ سکتے ہیں دو سورہ نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کا ایک سورہ واجب ہے اللہ یہ کہ آپ سورہ ذہا پڑھیں تو پھر اس کے بعد سورہ علم نشرہ بھی واجب ہے دو سورہ وہ دونوں ساتھ ساتھ پڑھیں گے سورہ علم نشرہ اور سورہ ذہا اگر پڑھیں تو وہ دونوں ساتھ پڑھیں گے اور سورہ قرآش اور سورہ فیل میں سے اگر کوئی ایک پڑھیں تو دونوں پڑھنا واجب ہے بس اس کے علاوہ باقی سب ایک سورہ پڑھیں گے واجب سجدے والا سورہ جو ہے جو میں نے چار سورے بتائے ان میں سے کوئی بھی آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کو فوراں سجدہ کرنا واجب ہے اور نماز کی حالت جہاں وہ خراب ہو جائے گی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہاں جائز نہیں ہے اگر آپ نماز میں بھی شروع کرتے ہیں تو فوراں سجدہ کرنا واجب ہے اس کے بعد پھر نماز خراب ہو گئی وہ آپ نے کیونکہ نماز کے دوران سجدہ کر دیا غلط جگہ پہ اس لیے نماز کی ترتیب اور اس کے معالات واجب ہیں اس لیے واجب سجدہ والا سورہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے اور اسی طرح سے بہت طولانی سورہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ مصحب نماز میں پڑھ سکتے ہیں واجب نماز میں نہیں کیونکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کی نماز یہ کیا کر رہا ہے کہ نماز کی سورت جو آپ نے یوٹیوب پہ پیش کی ہیں کیا ہم روزے کی حالت میں پرفیم لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں جب آپ سپریے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے ذرات سانس میں نہ جائیں اس لیے سانس سورت سے دیکھیں روک لیں لگا لیں تو ہلکی سے خوشبو آتی رہے کوئی حرج نہیں ہے روزہ باطل نہیں ہوتا یہ فیصل عباس صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو مہرمزان میں شروع کر دیں تو کیا اس کو مکمل کرنا واجب ہے یعنی اگر ہم قرآن شروع کر دیتے ہیں تو آیا اس کو مکمل کرنا واجب ہے یہ فقہ جعفری کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نے نہیں کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے مشہور ہو گیا ہے بعض ہمارے مسلمانوں کے فرقوں میں کہ اگر ہمارے رمضان میں قرآن شروع کر دیں تو اس کا ختم کرنا واجب ہے نہیں تو گناہ ہوگا جتنا پڑھ سکیں قرآن پڑھیں یہ تو واجب نہیں ہے قرآن کا ختم کرنا واجب نہیں ہے جتنا پڑھ سکیں پڑھ لیں ایک اور سوال ہے اگر ایسا 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 دیکھیں خاتون جب حاملہ ہے تو اس زوران اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو واجب ہے نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ اس کی قضہ کریں گی اور اگر اس کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس کی قضہ نہیں ہے تو بعض میں جب پتا چلے گا تو قضہ واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے یہ جو ہماری بہن نے سوال کیے بھائی نے کسی نے بھی سوال کیے مجھے نہیں پتا سوال ہے بچی فاطمہ کا کہ کیا ہم روزے کی حالت میں میں نے بتا دیا ہے محمد کمیل ساکھا مولانا مولانا جنت کو جو ہے وہ متقین کے لئے سجایا گیا ہے تو مومن متقین میں کیا فرق ہے دیکھیں درجات ہیں جیسے ایک پہلا انسانیت کا درجہ اور پھر اسلام ہے وقالت العرب و آمن سورہ ظاہران حجرات میں یہ آئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ بدو عرب جو ہیں بادیا نشین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے ان سے کہہ دیجئے بلکل اسلام بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہمارے ہاں روایات میں ہیں کہ ایمان یعنی مسلمان یعنی اللہ رسول کو ماننا اور پھر ایمان اہل بیت علیہ السلام کو ماننا حضرت علیہ السلام کی ولایت کو ماننا اور پھر متقین انسان جہاں باعمل بنے اور انسان جہاں وہ عمل کرے متقین بنے گا تو بہرحال کیوں اللہ نے کہا کہ جنت جہاں وہ متقین کے لئے ہے یعنی متقین تو لازمان جائیں گے مسلمان بھی جائیں گے لیکن شرائط ہیں سب کے لئے کہ بغیر شفاعت کی کوئی جا سکتا عمل نہ کرے تو اس لئے بہرحال عمل ضروری ہے تو پھر بھی مومن بھی جائے گا شفاعت کے ساتھ ایک اور ہماری کسی بہن سوال کیا امرین زہرہ ایک اور ہماری کسی بہن سوال کیا ہے بہرحال کیا ہے ویرس اپنے سوال کیا ہے جب آپ کیا ہے دوریہ مہترین امرین زہرہ میری بہن یا بیٹی آپ جو بھی ایج کی ہیں فرنٹ لائن ورکر اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کا گلہ مسلطہ خوش کرنے سے آپ کو کوویڈ نائنٹین لگ سکتا ہے تو پھر آپ بعد میں قضا کر لیں لیکن اگر خطرہ نہیں ہے جیسے ایک سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اتنا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ پہ روزہ واجب ہے اب یا آپ خود تشخیص دیں موضوعی مسئلہ ہے آپ کو خود تشخیص دینا کہ آیا آپ کو واقعا خطرہ ہے یا نہیں اگر خطرہ ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ بعد میں قضا پہ پھر بھی واجب ہوگی ان روزوں کی اگر آپ چھوڑ دیتی ہیں تو کیونکہ آپ فرنٹ لائن ورکر ہیں تو یہ آپ آپ خود تشخیص دیں گی یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعا آپ کو خطرہ ہے یا نہیں ہے اگر خطرہ سمجھتی ہیں تو پھر آپ سلام لینہ ریزوین سلام علیکم سلام یہ قرآن میں واجب سجدہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن میں چودہ سجدے ہیں اللہ نے قرآن میں چودہ ہی سجدے رکھیں دس مصحبیں چار واجب ہیں کالا ہم نے یا اس سے پہلے پیش کیا تھا وہ واجب سجدہ کیسے کرنا ہے بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے یہ اس کو میں مجھے بتا دینا چاہیے اس وقت مجھے ذہن میں نہیں رہا واجب سجدہ بچ یہی ہے کہ ہم نے جب وہ آیت پڑھ لی جس میں واجب سجدہ ہے تو اس کے فوراں بعد اب سجدہ کریں گے فوراں سجدے میں جانا یعنی پورا جیسے سجدہ کرتے ہیں سات آزائے سجدہ ہیں دونوں پاؤں دونوں گھٹنے دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی زمین پہ رکھیں گے سجدے میں بس سجدہ کرنا واجب ہے بس اور یہی بس ذہن میں ہے کہ یہ میں جو آیت پڑھی ہے واجب سجدے والی قرآن کی اس کے بعد میں سجدہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو سجدہ ہو گیا کافی ہے وہ اس میں کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے اگر کچھ بھی پڑھنے تو کافی ہے سبحان اللہ کہہ دیں یا سبحان ربی اللہ اللہ بہم کہہ دیں لیکن ویسے مصحب ہے کہ یہ دعا پڑھیں امام صادر صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں یہ مصحب ہے واجب سجدے کی آیت کی تلاوت کے بعد سجدے میں جب جائیں تو یہ دعا پڑھنا مصحب ہے سوال ہے عظم عزیز صاحبہ کی طرف سے پلیز ایکسپلین ٹرو میننگ آف آیت فیفٹی نائن سورہ انعام انعام نہیں سورہ انعام ہے یہ غیب کرنے صرف اللہ کے پاس ہے دو وہ بلیو آئیمہ علیہ السلام نو غیب نیر ایکسپلینیشن سنی فرنس مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کے در آیا کہ لا يعلم لا يعلم الغیب اللہ ہوئی مثال کے طور پر اسی آیات بہت زیادہ ہیں کہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ کے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا جب کہہ لکھتا ہے اللہ کے علمہ کوئی نہیں رکھتا ہے یعنی بالذات اس کا ہے یعنی اسنشلی بالذات بائی ایسنس علم غیب اللہ کا ہے وہ عالم الغیب بالذات ہے یعنی اس کا اپنا ہے اس کا اصلی ہے اور رسول خدا یہ آئیم اہل بیت علیہ السلام یہ انبیاء جس کے پاس بھی علم غیب اللہ جن کو دیتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے ان کا اپنا نہیں ہے اللہ نے انہیں دیا ہے تو اللہ نے جہاں جاں کہا کہ عالم الغیب والشہادت فلا يظہر على غیب احدا اللہ لمن ارتضا من رسول سورہ جن میں اللہ خود فرما رہا ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے اور وہ کسی پہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا علم غیب کو سوائے اس کے اللہ لمن ارتضا من رسول سوائے اس کے جو اس کے مرتضا بندے ہوں اللہ لمن ارتضا من رسول جس پہ اللہ چاہے اس کے اوپر ظاہر کر دے تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ نہیں بس اسی کے پاس علم غیب ہے یعنی اسی کے پاس ہے یعنی اس کا اپنا ہے اس کا اصلی ہے اس کا بزاچ ہے اور جس کے رسول خدا یا ایم بیاء یا ایم علیہ السلام کے پاس بالعرض ہے یعنی اللہ نے دیا ہے ان کا اپنا نہیں علم غیب اللہ نے انہیں علم غیب دیا یہ ہے فرق تو انہیں یہ سمجھائیں کہ اللہ کا اپنا ہے باقی وہ جس کو دے دے یہ قرآن میں سورہ جن میں آئے تھے اللہ لمنر تضم رسول ہیں جس پہ وہ راضی ہو جس کو وہ دے دے دیکھیں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کی ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما اور دنیا سے اس کرونا وارث خاتمہ فرما سب مؤمنین و مؤمنات کو صحت و سلامتی نایت فرما جو بھی افراد یہ ہیلویٹر ایلیجیم پہ اور جگہوں پہ جا رہا ہے لائیو بہت سے مختلف لیٹر روم سے پروردگارہ سب کے توفقات میں اضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما اور ہم سب کو زندگی میں محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ انتسمی العلیم بحق محمد علیہ تیبین الطاہرین المعصومین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم